اور وے فورڈ تلاش کرنے کے لیے اس کا آج پہلا اجلاس یا پہلی نشست تھی اس میں میں اس کرتا چلوں کہ خاصی لمبی نشست ہوئی گفتگو ہوئی اور سب حضرات نے اپنا انپورٹ دیا اس کمیٹی کی جو آج خصوصیت ہے میری ڈزر بے وہ یہ ہے کہ اس کمیٹی میں پاکستان کے تمام انسٹیچوشنز کی نمائندگی ہے اور سب کا انپورٹ اس میں آیا ہے اس کمیٹی کو بروڈ بیس کرنے کے لیے اور کشمیر ایشو پر جو ہمارا قومی اتفاق رائے رہا ہے تاریخی طور پر بھی اور پلواما پر جب جاریت کی گئی پاکستان کے خلاف اور جو ایک متفقہ ایک طور پر اس کو کنڈین کیا گیا پولی پارلمنٹ کی طرف سے اب پارلمنٹ نے جو جوائنٹ اجلاس میں جوائنٹ ریزیلوشن پاس کیا گیا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آج اس کمیٹی میں اپوزیشن کو نمائندگی بھی دھی اور آپ کو یہ جان کر اتمنان ہونا چاہیے کہ آج اپوزیشن کی اہم جماعتوں کی نمائندگی بھی تھی اور انہوں نے پاٹسپیٹ کیا اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو یکسوئی اور رکھ جہتی کا پیغام ہم نے مظفر آباد میں دیا تھا پرامیسٹر صاحب کے اجلاس میں جو یکجہتی کا پیغام پارلمنٹ نے دیا تھا آج بھی ایک یکجہتی کا پیغام کیا ہے اور اس میں سب کا انپوٹ سامنے آیا ہے پہلا جو اس میں آج ہم نے نشست میں پہلے تو ہم نے اسسس کیا ہے کہ کل جو اجلاس ہوا جو کہ ایک تاریخی اجلاس تھا سکرٹکامسل کا ایک غیر معمولی نوعیت کا اجلاس تھا کیونکہ پانچ دہائیوں کے بعد یہ نوبت آئی ہے کہ کشمیر کو مسئلہ کشمیر کو سب سے بڑے فورم پر اٹھایا گیا جو فورم اس کو حل کرنے کا ذمہ دار ہے جہاں گیارہ قراردادے ہیں اس فورم نے ان قراردادوں کی اہمیت کی تجدید کی یو این چارٹر کی اہمیت کا ذکر ہوا اور سکٹی جنرل کے بیان کا وہاں تذکرہ ہوا اور یہ بڑی خوصلہ افضاء نشست ہوئی اور اس کے جو نتائج ہیں ہندوستان کی بھرپور مخالفت کے باوجود الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی کامیابی ہے آج کی نشست میں ہم نے جو مشاورت کی وہ یہ تھا کہ کل ہم نے ایک بہت بڑا مارکہ سر کیا ہے اور چونک گیا ہندوستان کہ یہ کیا ہوا اب ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے جیسے ہم نے کہا تھا یہ ایک لمبی رڑائی ہے جو ہمیں ہر محاصل پر لڑنی ہے اور یہ ایک پروسس ہے یہ ایک ایونٹ نہیں ہے یقیناً کال ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا لیکن یہ پروسس ہے اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی آج ہم نے انپوٹ لیا اس کمیٹی سے جو پاہمیسس صاحب کا جو اس کمیٹی کو منڈیٹ دیا کہ مشاورت کیجئے اور ایک پلان آف ایکشن مرکتب کیجئے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہماری سفارتی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے ہماری پولٹیکل حکمت عملی کیا ہونی چاہیے ہماری لیگل حکمت عملی کیا ہونی چاہیے ہیومن رائٹس کے ایشوز اگر آتے ہیں یقیناً آئیں گے جو آ رہے ہیں ان کو ہم نے کس طرح اجاگر کرنا ہے اور کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا نے میں یہ اعتراف کرنا چاہوں گا اور میں نے کل بھی اس کا تذکرہ کیا نے بڑے عرصے بعد کھل کر آپ کا ساتھ دیا ہے آپ کے موقف کا ساتھ دیا ہے حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے تو ہماری ان سے انگیجمنٹ اور مستقبل کی حکمت عملی سٹرائٹیجی کیا ہونی چاہیے تو اس پر صاحبان نے ہماری خاتون ادوائزر صاحبہ بھی تشریف فرماتی سب نے بہت مفید مشورے دیئے ہیں اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایک چیز بڑی واضح ہوئی اور بلبی بات نہیں کرنا چاہتا کہ پوری کمیٹی اس چیز پر متفق ہے کہ آج جو ہندوستان کی ہمیں شکل دکھائی دے رہی ہے اور یہ واضح اب ہندوستان سے آنی شروع ہو گئی ہیں کہ مودی سرکار نے نہرو کے ہندوستان کو دفن کر دیا ہے اور آج جو ہندوستان کا چہرہ دنیا دیکھ رہی ہے یہ نہرو کا ہندوستان نہیں ہے یہ نرندر مودی کا ہندوستان ہے اور دونوں میں زمین اور آسمان کا دن اور رات کا فرق ہے ایک نمبر دو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب جو ہندوستان کی حکمت عملی ہے اور جس حکمت عملی سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں وہ ایک ڈاکٹرن ہے جس کو ڈوال ڈاکٹرن کہتے ہیں اور اس کی گرد گھوم رہی ہے اور اس میں کئی کردار ہیں لیکن اس کے تین نمائع کردار جو ہیں وہ وزیراعظم نرندر مودی ہیں ہوم منسٹر امیت شاہ ہیں اور نیشنل سکورٹی ایڈوائزر جو ہیں دوال ہم اس نتیجے پہ بھی پہنچے ہیں کہ کل کے اس اس سفارتی شکست کے بعد اور جس طرح آج دنیا میں ہومن رائٹس کا تذکرہ ہو رہا ہے وائیلیشنز کا اور آپ نے دیکھا کہ کل کوفیو کے باوجود جمعہ کی نماز کے لیے لوگ باہر نکلے مسجدوں کو تالے تھے لیکن پھر بھی باہر نکلے اور لوگوں نے گراؤنڈ میں نماز پڑھی خواتین اور بچوں کو معصوم بچوں کو لوگوں نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا اور انہیں نے جو اقدامات ہیں اس کو مسترد کیا جانتے ہوئے کہ کرفیو کا سماحہ ہے کرفیو نہیں اٹھایا گیا تو یہ ایک جھلک ہے ان جذبات کی جو جب کرفیو ہٹے گا تو سامنے آ سکتے ہیں ان کا اظہار چنانچہ کمیٹی اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ ہم انٹرنیشنل اٹنشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے این ممکن ہے کہ ہندوستان کوئی فالس فلائگ آپریشن کرے اور ہم بروقت انٹرنیشنل کمیلیٹی کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کی نیت پر شک ہے اور ان کے ارادوں سے ہم واقف ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ قوم تیار ہے اور پاکستان کے ادارے اس کے لیے